اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں مسجد غوثیہ ویدیانہر کے پاس ہمارے ساتھ ابراہیم سعیدی صاحب موجود ہے مسجد کے خطیب صاحب بھی ہے ہمارے چیرمن صاحب ہے اور ہمارے یونس صاحب ہے تمام ویدیانہر مسجد بستی کے نوجوان موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے ابراہیم صاحب سے اسلام علیکم علیکم السلام یہ سب سے پہلے تو میں اپنا احتجار بنفس نفیز درج کا رہوں گا کہ جو بھی واقعہ 25 فروری کو گجرات کے احمد آباد میں سابرمتی ندی میں جو بچی نے اپنی جان دی ہے میں اس بچی کے اس واقعے کی مضمت کرتا ہوں اور جس وجہ سے اس بچی نے جان دی ہے جو ذرائع کے مطابق میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا کے مطابق جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں میں ان تمام چیزوں کی مضمت کرتا ہوں اور ہم سب اپنا احتجار درج کروانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور حکومت سے یہ اپیل ہے کہ دہز کے خلاف جہز کے خلاف ایک سخت سے سخت قانون بنایا جائے بل پاس کروایا جائے پارلیمنٹ میں تاکہ جو لوگ جہز کے نام پر ہماری بہنوں کی ہماری بچیوں کی جو جان لے رہے ہیں کہیں پہ فانسی لے کر ہماری بچیاں مر رہی ہیں کہیں پہ جلا کے مر رہی ہیں کہیں پہ زہر کھا کے مر رہی ہیں تو ان تمام بہنوں کی حفاظت کے لیے آنے والے وقت کے لیے پارلیمنٹ میں ایک قانون لائے جائے پاس کیا جائے کہ سخت سے سخت اس کے خلاف کا روائی ہوگی جو جہز لے گا ہمارا یہی احتجاج ہے اور یہی مطالبہ گورنمنٹ سے ہے کہیں نہ گئیں سوال یہ بھی آ رہا کہ مسجدوں میں امام صاحب کا بھی کام ہے خطیب صاحب کا بھی کام ہے جو بیان میں پبلک کو جو ہے اجاگر کرنا یقینا یقینا علماء کی بھی اس میں ذمہ داری ہے اور علماء بھی جہاں جہاں پہ خطاب کرتے ہیں وہ موضوع سخن بناتے ہیں اس پہلو کو اور بولتے ہیں لیکن ہمارے سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے ہر فرد کی بلکہ ہر شہری کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مسلمانوں کے ذمہ داری ہے بلکہ ہر ہندوستانی کی اس میں ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو اپنی بچیاں نہ دیں جو جہز مانگتے ہیں ان کو بھیگ دیں ہمارے بینرز پہ بھی یہ کھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ایسے گھروں میں دیں جہاں پہ اس کی ریسپیکٹ ہو اس کی عزت ہو عورت کی عزت سب سے زیادہ اگر کسی نے دکھائی ہے تو میرے اور آپ کے آخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ عورتوں کی ریسپیکٹ کریں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کی ہوں اپنی عورتوں کی ریسپیکٹ کریں کہیں نہ کہیں یہ جو خازی صاحبوں کا بھی کام بنتا ہے اس میں خازی صاحب کا کیا رول رہے گا دہت کے لئے اللہ ہم کچھ بولیں گے خدبے میں جو خدبہ ہوتا ہے نکاح کے بعد نکاح ان کا کام ہے فارمالٹی اس کو پوری کرنا خازی کا کام کہیں نہ کہیں ان کا بھی تھوڑا کام ہے کہ اس بارے میں پبلک اوجا گا شادی خانے میں بولنا بیان کرنا یہ خود سے شعور ہونا چاہیے انسان کو خود سے شعور ہونا چاہیے کہ بھائی میں ایک بچی کو اپنے گھر لارہا ہوں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے میرے پاس آ رہی ہے تو خود کو شرم ہونی چاہیے کہ میں اس سے کیسے مانگوں پیسے اس کے غریب ماباب پر میں کیسے بوچ دالوں گا کہ مجھے اتنے لاک چاہیے مجھے گاڑی چاہیے مجھے بنگلہ چاہیے یہ اس کو خود کو شرم ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچی والے خود جو ہے نا اس میں بچی والوں کا کیا فالٹ ہے اگر آپ اپنی بہن کسی کو دیں گے تو رہا چلنے والے کو تھوڑی نہ دے دیں گے تھوڑا بچ جو بات جو ڈیمینڈ رکھ رہے ہیں بچی والے بھی تھوڑے بوت ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پورے ہے اس میں تھوڑے لوگ بھی اپنی بچی کو دے گا تو ضرور یہ سب چیزیں دیکھیں گا کہ بچہ کیسا ہے کیا پڑا ہوا ہے کتنا کماتا ہے یہ چیزیں تو نورمل ہے یہ نورمل ہے اس کے باوجود بھی جو ہونا تو ذاتی گھر ہونا ذاتی کاروبار ہونا یعنی تو باہر ہونا تو ایسا گورنمنٹ نوکری ہونا جیسا پہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ کتنے ایسے ہمارے نوجوانوں میں ہیں جو بے روزگار ہیں لیکن شادیاں ہو گئی کتنے ایسے ہیں جن کے ذاتی مکان نہیں ہے لیکن شادیاں ہو گئی تقریباً نیوز یہ آ رہی ہے یہ تو سیدھا سا معاملہ ہے کوئی بھی اپنی بہن کو دے گا اپنی بیٹی کو دے گا یہ ساری چیزیں دیکھے گئی ضرور دیکھنا چاہیے یہ اچھی بات ہے کیونکہ بچی کا مستقبل باپ کے ہاتھ میں ہے بچی کا مستقبل اپنے بھائی کے ہاتھ میں ہے دیکھنا بھی چاہیے بچہ کیسا ہے کیا کماتا ہے اس کا گھر ذاتی ہے یا نہیں ہے تاکہ کل کے دن کوئی پریشانی نہ آجائے کیرائے کا گھر ہے پھر وہ کیرائے نہیں دے گا باپ کو ہی کہے گا کہ بھئی آپ ہی کیرائے دیو آپ کی بچی کو رکھنے میرے پاس پیسیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے تو پھر بہتر یہی ہے کہ دیکھا جائے آپ کچھ بات کریں گے اس کے بارے اسلام علیکم ایک افسوسناک واقعہ دل دھیلانے والا واقعہ خطیب صاحب امام صاحب یہاں کے ہمارے موزم صاحب اور جتنے بھی میرے مسلمان ینگ بچے ہیں ینگ بھائیے بہت افسوسناک واقعہ اتنا دل دھیلانے والا ہے ہم لوگ آج ہر مجید میں یہ پروگرام کریں اور انشاءاللہ آگے بھی مجیدوں میں کریں گے بیدار کریں گے بچوں کو کہ بھائی یہ چیز مت کرو آنے والے دن کس کے کئیسے رہتے ہیں مالوم آسانی سے پیسہ آ جائیں گا تو ایک تو بچے کو آپ لوگ عادت خراب کریں گے دوسری بات یہ ہوئیں گی اس کو آئی دی بنائیں گے بچہ آیا محنت کرنے کمانے باورت کے پیسوں سے کمانے نہیں آیا اس کو اپنا خود کا کرنا ہے اور آپ ایک سوال اچھا کریں کہ بھائی اب بچی والے بھی پوچھ رہیں اب کوئی بھی اپنی بچی اچھا رہنا بول کے اچھا دیتا میری بیٹی خوچ رہنا بول کے دیتا کوئی خواہش کرتا کہ آنے والے گھر کے حالات خراب ہو جاتے اس کو ایک گھڑا لیے تو بھی اپن پانی میں ڈال کے دیکھتے تو میری بچی ایک اچھے گھر میں جانا یہ نئے سوچتا کہ پھر میرے کو شادی میں آج یہ ڈیمائنڈ کرا بچی کو ایسی جگہ ڈالو ہر میں مرے تک بچی کو کام کرتے جاؤں ہمارے امام پیشمام موظم جتنے بھی لوگاں ہیں ہمارے کو محنت یہ کرنا ہے کہ ہم جہاز کے بارے میں کسی کی شادی میں نہیں اچھا کھانا دیو وہ باپ کہاں سے لائیں گا سیٹ نہیں لائے سکتا یہ خسوہ ٹی وی کے چینل سے آپ لوگ مذہ سے گلی گلی چیز پہنچانا چاہ رہوں کہ بھائی یہ چیز جہاں تک ہو سکتی اچھا ایک بچی کو ایسا ہوا دوسری بچی بچی بھی سمجھائیں گے جتنہ ہو سکا نئے تو مجیدوں میں سے چندہ کر کے شادی کریں گے کوشش کریں گے حکومت سے مطالبہ ہمارے خاص طور پر غیر خوم رہندوں مسلم رہندوں کوئی بھی رہندوں بھائی ہر جگہ چل رہا یہ ابر کی بات آئی بھی غیر خوم میں ابر کے نہیں آتی سب خانون ہی کاروائی ہونا چاہیے اس کے لیے جو بھی ہے دامداز لینے کا ہے جوڑے کی رقم ہے وہ ہے گھوڑا ہے وہ ہے اب گھر ذاتی ہے آپ گورنمنٹ سرویٹ امریکا میں لندن میں بچے کو دیو وہ دیو دیو کوئی آدمی پمتر جوڑا کے جیتا ہے گریب ہے گریب گئے پمتر جوڑا گیتا اس کو بچے نہیں دیتے کیا اس کا جوڑا نہیں ہے گھر ذاتی ہونا ضرور یہ یہ سب کرائے کا گھر ہے کرائی کی زندگی ہے انسان کی سب چھوڑ کے جانا ہے خبر کے اندر شورت بتائیں کہ کیا جواب دیں گے آپ یہ سوچ یہ خالی یہ اس کو اپنا ہو اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرو اس کو اللہ پروردگار آلم آپ کو غیب سے دیں گے دلا دیں گے اللہ تعالی یہ سوچ ہر گھر میں بیٹی ہے عزت دیو اور رب کا عزت ہی ہے وہ عزت دیو اللہ نعرہ کر دے رہے اللہ یہ شکر کے رہے آسان کرو بیٹی 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 بیٹی